دکٹر سجاد بخاری یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہے یا کسی انسان کا بنیادی حق ہے ریاست جس کو ماں کی حیثیت حاصل ہے یہ اس نے پروائیڈ کرنا ہوتا ہے ہمارا یہ کانسٹیٹوشن کہتا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ماضی میں تعلیم صحت اور گھر پر بھی جو ہے وہ سیاست ہوتی رہی جبکہ یہ بیسک رائٹ ہے یہ آپ نے دینا ہے اور یہ مفت آپ نے فراہم کرنا ہے ماضی کے کچھ طلق تجربات جس کے ہم نے کچھ سیکھا نہیں لیکن یہ ایک چینج جس کے ابھی ہم بات کرتے ہیں موجود حکومت کی اس حوالے سے ان کے بڑے اچھے انیشیٹیو سامنے آئے ہیں بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں جن کا مختصر پروگرام میں میں تفصیل ذکر نہیں کر سکتا لیکن ایک عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانا اس کی مشکلات کا عزالہ اس کو دور کرنا اس کا کپڑا اس کا روٹی مکان اس کی عزت نفس اور خاص طور پر جو وہ سفید پوش افراد جو ہیں ان کی زندگی بڑی اجیرن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ان کی زندگی بڑی اجیرن رہی اور شہریوں کے ت حفظ کے لیے کوئی خاطر خواب پلان جو ہے وہ سامنے نہیں آیا لیکن اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی جو نئے پاکستان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں انہوں نے یعنی وزیراعظم پاکستان میں وہ افراد جو کھلے آسمان تلے آپ نے چبرجی میں دیکھا لاہور کے داتا دربار کے گرد آپ نے دیکھا ریلوے اسٹیشن کے گرد و نواہ میں اور چبرجی میں خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھلے آسمان تلے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں م بہت ساری چیزوں کا ان کو سامنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صحت کی بنیادی سہولیات کا فقدان اور عدم دستیابی جو ہے وہ ڈسکرمنیشن کے ایک فیکٹر کو جنم دیتی رہی وزیراعظم نے آج لاہور میں شیلٹر ہوم کا سنگے بنیاد رکھا ہے ایک اچھا انیشیٹیو لیا گیا ہے ریاست نے اپنی رسپونسیبلیٹی کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی تھان لی ہے اور یہ کریٹڈ اپ جاتا ہے پاکستان طریقہ انصاف کو ڈیپینٹلی ان کی حکومت بھی ہے لیکن دوسری جانب کچھ لوگوں کے اب بھی تحفظات بھی موجود ہیں کچھ لوگوں کے خدشات بھی موجود ہیں آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں انکروچمنٹ بھی ہوئی انکروچمنٹ پر ڈیم متبادل جو ہے نیا پاکستان جو ہاؤسنگ ہے وہ بھی لانچ کر دی گئی تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے معاملہ اس پر ہم بات کریں گے سٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علی نواز آوان صاحب آپ ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف اور معاوین خصوصی پرائم منسٹر کیپیٹل ڈیویلپنٹ اٹھارٹی آپ کی تشریف آوری کے بہت شکریہ ملک کی ممتاز صحافی اور سینئر ترجعہ کار چودری عظیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں چرچ صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا سید لیاکت بنوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیومن ڈائٹ ایکٹیویسٹ ہیں اینلیسٹ ہیں ایڈیٹر ہیں بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا علی نواز آوان صاحب کنگریچولیشن بہت اچھا انیشیٹیو لیا گیا ہے پرائم منسٹر کی جانب سے آپ سمجھتے ہیں کہ بیروزگاری غربت اور خاص طور پر ایک شلٹر جو ایک غریب کے ایک بنیادی حق ہے اور ریاست کی ایک ذمہ داری ہے اس پر کریڈٹ نہیں لینا چاہیے یہ فراہم کرنا ہے اس انیشیٹیو کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں بڑا زبردست اور یہ پہلا انیشیٹیو نہیں ہے خان صاحب کا آپ نے دیکھا ہے شاکت خانم ایک نہیں دو نہیں تین نمل یونیورسٹی جب بیٹفورڈ یونیورسٹی کی دگری بچوں کو مل لیں نائنٹی فائی پرشنٹ بچے وہاں وزیفے پر پڑھ رہے ہیں شاکت خانم میں مور دن سیمیٹی فائی پرشنٹ لوگ ایسے ہیں جن کا مفتلاج ہوتا ہے اور سی طرح آج ج پناہ کا جو شیلٹر روم کرتاہ کیا ہے لاؤر کے پانچ جگہوں پہ تعمیر ہوں گے اور بورڈ آف میمبرز اس نے ڈسکرائب کیے گئے جو وہ لوگ جو پہلے ہی خیرات کا جو خیراتی جدارے چلا رہے ہیں ان کو رکھا جائے گا وہ نہیں کہ ایک اسی سرکل میں تمہارا ڈال دیا جائے کہ بعد میں حکومت جائے یا حکومت آگے پیچھے تو وہ تباہ ہو جائے ایسے لوگوں کے حوالی کیا جا رہا ہے کام جو واقعی اس کام کو کرنے ڈیزرب کرتے ہیں اور دے ہے وہ سسٹم جو دل رکھتے ہیں جو رہم کا وہ رکھتے ہیں تو یہ بڑا دبردست انیشیٹیو اور اس سے زیادہ انیشیٹیو آپ اگلے دنوں میں آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اس سے بھی بڑے اچھے اچھے شنیتیو سام لارے لوگوں کو گربت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں جو ہمارا پاکستانی سات پرسنٹ سے زیادہ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں مطلب آپ دیکھیں آپ کی آدھی عبادی دو ڈالر اڈے سے کم کماتی ہے تو اب دو ڈالر مط کہ کیا بچاروں کو کیا وہ کھائیں نواز آوان صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ غربت کے خاتمے کے لیے بڑا انیشیٹیو لیا گیا ہے ایک عام آدمی کا جو مسئلہ ہے وہ پانی ہے گیس ہے بجلی ہے اشیاء خردونوش ہے اس میں اضافہ اس موجودہ حکومت کا یہ جو چند دن ہوئے ہیں اس میں بہت زیادہ ہوا ہے ہوشربہ اضافہ ہوا ہے ابھی آئی ایم ایف میں بھی آپ کو کہہ دیا کہ آپ بجلی سے سبسیڈی بھی ختم کر دیں پھر آپ کو روپے کی قدر کو کم کرنے کا بھی آپ کو کہا گیا تھا تو اس طرح تو ایک عام آدمی زیادہ متاثر نہیں ہو کہ شیلٹر فرام کر دینا کافی ہے نہیں نہیں دیکھیں اب مسئلہ کیا ہے ایک آپ کا ستر سال کا ایک پیچھے بیک لوگ لگا ہوا ہے دیکھیں اور آج یہ دیکھیں کہ تیس دسمبر دو ہزار سترہ کو ڈالر ایک سو اٹھائیس پہ پاک تھا آج آپ دیکھیں کل اوپن مارکٹ میں وہ ایک سو اٹھائیس پہ تھا جو ڈالر فلکچیر جو ہوا ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کے ٹائم سے ہو رہا تھا اور اس گورنمنٹ نے آ کے دیکھیں جس طرح آپ نے سعودی عرب جس طرح آپ چین گئے جس طرح آپ کا چھپن عرب پہ پچھلی گورنمنٹ آپ نے اپنی ایمپورٹ بل لے گئی تھی اور آپ کی جو ایکسپورٹ بل جو آپ کی ریمیٹنس تھی وہ آپ کی پچیس عرب ڈالر پہ تھی کچھ راؤنڈ اباؤت تیس عرب ڈالر کا ڈیفیشٹ تھا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیشٹ آپ کا اٹھارہ عرب ڈالر پہ کھڑا ہوا تھا تو اسی طرح اب جب پچھلے ڈیٹ سے دو مینے وہ خان صاحب نے ساری اور اصد بھائی نے محنتی اس چیز پہ گئی ہے کہ جو آپ کو ڈیف اپنے نو عرب روپے کا پیٹس سعودی عرب سے ملا ہے اسی طرح چائنہ سے ملا ہے آپ کو ایک ڈیمانڈ کر رہا ہے آئی ایم ایف ٹھیک ہے اور یہ بالکل نہیں کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ساری مانی لیں گی وہ اپنی ترجیحات رکھیں گے ہم اپنی ترجیحات دیں گے اگر ہم پہلے جس وقت ہم حکومت میں آئے تھے اور اس حالت میں ہم اگر آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو پھر تو میں بتا رہا ہوں کہ خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں لوگ ڈنڈے لائے کے کھاٹے پچھے پہ ہونے سے ابھی آنے والے جروعوں میں اور باقی آنے والے بری اچھی بات ہے آپ نے جس طریقے سے ابھی ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور دیگر آپ نے مبادلہ کے ذخائر کا کیونکہ سادہ لفظوں میں اپنے لوگوں کو سمجھائیں تو آپ یہ ہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم پہ کرزہ ہے بڑے مسائل ہیں سوئنٹی یئرز برڈن آپ کے آپ کو سود جو دے رہے ہیں جو آپ نے کرزہ لیا ہوا ہے وہ چھے سو ارب روپیر دیلی دے رہے ہیں آپ دیکھنے تھوڑے پہ آپ آج ابھی فون کریں کسی منی اکشینج پہ تیس دسمبر کو ڈالر کس چیز پہ کھڑا تھا اور آج ڈالر کس چیز پہ ایک سو سا اٹھائیس پہ تھا مفتاہ اسماعیل صاحب آئے تھے انہوں نے چینج کیا تھا انہوں نے کرٹسائز کیا تھا ساگدار صاحب نے منیپلیٹ کیا تھا مارکٹ کو اپنے جو انہوں نے بجٹ دیا جانے والا اس میں فگرز فائز تھے اور اس میں انہوں نے کہا مفتاہ اسماعیل صاحب نے کہ یہ آرٹیفیشل ہی روکا ہوا تھا ڈالر کو ڈالر کا پلیش ہی نہیں ہونا چاہیتے مارکٹ خود بھی اس وقت ہماری گورنمنٹ نہیں تھی آج پورٹی ون تھاؤزن پلاس ہے تو یہ مارکٹ خود دکٹیٹ کرتی ہے آپ کو منیپلیٹ نہیں کرنا چاہیے جب بھی دیکھیں آپ آپریشن کو منیپلیٹ کریں گے تو آپ کی آپ اس کو آرٹیفیشل ایک سسٹم تھوڑی عرصے تھوڑے ٹائن کے لیے تو برقرار رکھ سکتے ہیں اور زیادہ عرصے کے لیے نہیں رکھ سکتے جب یہ ہوگا تو پھر ایک دم جمپ آئے گا جب وہ ایک دم دیکھیں نا 105 سے جمپ آیا 128 پہ گیا ڈالر وہ ایک دم مہنگائی پھر اس کے بعد آپ نے ہماری حکومت نے آکے امپورٹ کی جو لگجری آئیٹمز ہیں اس کے اوپر ڈیوٹیز بڑھائی ہیں تاکہ جو ہمارے لوگ اپورٹ کر سکتے ہیں اور لگجری انجوائر کر سکتے ہیں ان کو تو آپ اس سٹیج پر نہیں رکھ سکتے ہیں جو عام بند ہے جس کی بنیادی سہولیات ہی نہیں ہیں جس کے پاس جو بنیادی ضروریات ہی نہیں ہیں اس کے پاس اس کو ہم نے بچانے کے لیے جو امپورٹ ڈیوٹیز کو ہم نے بڑھایا ہے اسے ہمارا ایک سپورٹ بل امپورٹ بل ہے وہ آشتہ آشتہ انشاءاللہ کم ہوتا جا رہا ہے لازت تین مہینے نون میں گزارے ہیں وہ دو ارب ڈالر مہانہ آپ کا ڈیفیشٹ تھا دو ارب ڈالر مہانہ ڈیفیشٹ میں جا رہے تھے آپ اس میں پھر بہت ساری چیزیں سبسیڈائز ہیں دسری تیز چورج صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جس طرح سے آوان صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ بڑھا اچھی انشائٹیو ہے میرا ایک سوال میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی تمید نہیں باننا چاہتا اس انشائٹیو کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں لانگ ترم ہے یہ شارڈ ترم ہے یا میڈ ترم ہے کس طرح دیکھ رہے ہیں جو شیلٹرز کی بات ہے ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمان حکمران اپنے مسافروں کا بہت زیادہ دھیان کیا کرتے ہیں ہر بیس کوس پر ایک مسافر خانہ تعمیر کیا جاتا تھا جس کی حفاظت پیک کی جاتی ہے جہاں کھانہ بھی پروائیڈ کیا جاتا تھا جو میری انڈرسٹیننگ ہے جس شیلٹر کا یا جس پناہ گاہ کا آج افتتا ہوا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسافروں کی صورت میں سٹیشنوں پر سوتے تھے بچھڑوں پر سوتے تھے تاتہ دروار میہ امیر کا باہر سوتے تھے یہاں صرف فٹ پاس پر سوتے تھے دنیا کے بڑے شہر بامبے میں ایک کروڑ سے زیادہ لوگ سڑکوں پر سوتے تھے جہاں کتہ بھی سویا بہتا ہے ابھی پچھلے پانچ سالوں میں سیون پائنٹ فائف جو ہے اس کی ریشو بڑھ گئی ہے میں نے وہ آنکھوں سے دیکھا میں نے وہ جھوپڑ پٹی بھی دیکھی ہوئی ہے جو کئی سو میل تک ہے ریل کی پٹری کے ساتھ ہے اور یہ غربت کی نشانی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو تین تین چار چار نسلوں سے وہاں پڑے ہوئے ہیں جس حکومت کا یہ کہنا ہو کہ ہم ریاست مدینہ کے خد و خال کو لے کر چلیں گے تو یقیناً ان کے لیے اس بات کی ترجی ہوگی کہ وہ اپنے مسافروں کا دھیان کریں مسافر عارت یتیم بچہ بڑا یہ ایک کیٹیگری میں آتے ہیں اور ان کی حفاظت لازم ہے ریاست پر اگر ریاست حکومت کے ذریعے جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق کچھ کیوں ہے کہ اشار کے بعد یہاں پناہ دی جائے گی کھانا دیا جائے گا صبح ناشتہ دیا جائے گا اور اس کے بعد جس منزل کو جس نے جانا ہوگا وہ اس منزل کو چلا جائے گا میں نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ آنے والے کیا کریں گے تو پتہ چلا ہے کہ مخیر حضرات بہت بڑی تعداد میں اس کے لیے اطیاد دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے ان کی کمٹمنٹ ہے تو وہ ادارے جو اس طرح کے ماحول میں کام کر رہے ہیں یا اس طرح کا رفاعی فلاہی کام کر رہے ہیں اور وہ زکاة کے پیسے بھی دیتے ہیں صدقات کے پیسے بھی دیتے ہیں خیرات بھی دیتے ہیں اور مسافروں پر تو بہت سارے ان کے حقوق موجود ہیں اسلامی ریاست میں اگر ان کو یہ حقوق دیے جا رہے ہیں تو اس کو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ خوش آئند نہیں ہے چلی صاحب مخیر حضرات کا آپ نے ذکر کیا اور دیفینٹلی ہمارے ملک میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں مخیر حضرات آپ نے کراچی میں لاہور میں بھی آپ نے زیادہ دیکھا آپ کا زیادہ اس حوالے سے تجربہ ہے دسترخوان کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں بڑے بڑے دسترخوان لوگوں نے لگائیں مخیر حضرات نہیں ہی اگر کنٹریبوت کرنا ہے تو پھر سوشل ایکٹیویسٹ کے حوالے کر دیتے ہیں حکومت اکام تو سبسیڈائز کرنا ہے وہ تو سبسیڈی دیتی ہے شیلٹر تو اسے دیتے ہیں لگ صاحب جب تک حکومت ان کاموں کو خود لے کر نہ چلے اس کی ریسپانسیبلیٹی نہ لے اس کی سپرویئن نہ کرے اس وقت تک جو کام ان پرادی طور پر مخیر حضرات کر رہے ہوتے ہیں اس کو اجتماعی رنگ نہیں دیا جا سکتا ریاست کو چلانے کے لیے آپ کو استماعی کام کرنے ہوتے ہیں اور استماعی کاموں کے لیے آپ کو ان کو کسی نہ کسی فریم ورک میں لانا ہوتا ہے پریٹ فارم دینا ہوتا ہے فریم ورک میں لانا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی تھوڑی بہت لیجسلیشن بھی چاہیے ہوتی ہے اگر ان لوگوں کو یہ یقین ہوگا کہ جو ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے ہو رہے ہیں ہمارے سامنے ہو رہے ہیں ہماری موجودگی میں ہو رہے ہیں تو آپ یقین کریں کہ پاکستان کے لوگ دنیا کے کسی بھی ملک کے لوگوں سے زیادہ مخیر ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرنا جانتے ہیں کہ یہاں تو لوگ تیس 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 تاک روپے کی گائے لے کر اللہ کے نام پر جب کا کر دیتے ہیں ہوتی تو وہ ستی پی چھتر آزار روپے کی ہیں پھر ڈیسینٹلی آپ نے جو حوالہ دیا ہے پھر تھوڑا تمہید ہو جائے گی لمبی ہو جائے گی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہیں خاص طور پر جو ان کی عادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکاة ہماری قرآن مجید فرقان حمید نے دیوازے طور پر ہے زکاة خیرات صدقہ اپنے ٹائم پر دے دیا جائے تو آج کی انکم ٹیکس اور یہ دیگر ریوینیو یہی تو سب کچھ ہے جو ہم سمجھتے نہیں آپ کی طرف میں آؤں گا علیاقہ صاحب یہ بتائیے گا بہت ساری فرمز ہیں ہماری انجیوز ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا کہ کہیں کہیں سوکارڈ بھی ہیں کہ ریجسٹر تو ہیں وہ دعوی بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور اچھی اچھی تکاریر میں بھی ہم نے سنا ہے کہ ہم بڑے ہومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں ہم انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہیں لیکن صرف مخیر حضرات کہیں اس میں آنا ٹھیک ہے سوشل ایکٹیویسٹ اپنے دائرہ کار میں کام کیوں اس طرح نہیں کرتے جو ان کا ایک چارٹر ہے یا ان کا اپنا ایک پریم ورک ہے سر میں پہلے تو جو کہ سوشل ایکٹیویسٹ کا آپ نے پہلے ہی اتراز کر دیا میں پر دوسرا میں ہے توری میں دو تین اس میں ایڈ کر دوں گا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سب سے پہلے اس کے تین پوسچر ہیں اس کا پہلا پوسچر از ایکٹیویسٹ ہے وہ اس کے بعد پی ٹی آئی کی چیئرمین ہے اور اس کے بعد تیسے نمبر پر وہ وزیر آزم ہے ٹھیک ہے تو ان کا جو سوشل پوسچر ہے وہ ان دونوں سے بڑا ہے ٹھیک ہے یہ ہم ایک ہم از ایک سوشل ورکر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ سوشل ورکر کا پوسچر بہت بڑا ہے اور از ایس سوشل ورکر انہوں نے ابھی میں ان کا ایک اینیشیٹیو ہے جس کے اوپر میں رات دن کام کر رہا ہوں اور میں اس کے لیے ایڈوکیسی کر رہا ہوں کہ انہوں نے ستر سال میں پہلی بار سوچا کہ ہمارے ملک میں جو لوگ ایسے ہیں جن کا جو سٹیٹلیس ہیں جن کو یہ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں ان کو کچھ ٹیٹس دینا چاہیے ٹھیک ہے اور پہلی بار کسی بندے نے ہومنیٹیلین اپروچ کے ساتھ یہ بات کی اور اس کو ہم لے کے آگے بڑھنا ہے ہم فل سپورٹ کریں بلکہ میں بڑے فخر سے میں نے باہر ایک فورم انٹرنیشنل فورم پہ یہ کہا کہ میرے ملک میں سوشل ایکٹویس وزیر آزم آیا ہے جو بات اچھی ہوگی پولٹیکل اختلافات اپنی جگہ سب کچھ لیکن جو کام وہ اچھا کرے گا ہم ہمیشہ سارا سوشل سیکٹر اس کے پیچھے ہوگا یہ ہمارا ایک آئیڈیل سوشل ایکٹر ہے نمبر دو جب آگئی بات آپ نے کی ہے شلٹر یا پناگاہ کی اور چوہیس صاحب نے مسافر خانہ تو آپ اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد جس وقت بنا تھا اس وقت مسافر خانے بنے تھے یہاں پہ لوگوں کو کٹر کرنے کے لیے لیکن خیصل بہت ساری چیزوں کی نفی ہوگی راشن کار ہوگا لیکن جو شلٹر ہوم کی حد تک ہے وہاں پہ میں یہ ریکویس ضرور کروں گا میں نے وہ سارا پروگرام آج دیکھا ہے میں چونکہ یہ میں ایک ارگنیزیشن شار پاکستان کو بھی ریپریزینٹ کرتا ہوں اور میں یہ جو پاکستان کا پہلا ویمن سنٹر اسلام آباد میں بنا تھا میں اس کی پہلے دن سے لے کر آج تک ممبر بھی ہوں اور دو دہ سار دفعہ میں اس کا چیئر پرسن بھی رہا ہوں تو ہم نے وہاں جب دیکھا کہ خواتین جب آتی ہیں ڈسٹس خواتین آتی ہیں ان کو وہاں پہ دی جاتی تھی شروع میں صرف پناہ پھر ہم نے ان کے لیے لیگل سوشل سپورٹ پروگرام شروع کرائے اور اس کے بعد ہم نے ان کے لیے کوئی سکل شروع کرائے کہ وہ آکے معاشرے کے اوپر بوجھ ادارے کے اوپر بوجھ نہ ہوں وہ کچھ ہاتھ سیکھ کے اور یہاں سے جائیں اب یہ جو شلٹر ہوم کا آج میں نے دیکھا ہے یہ پناہ گاہ کا میں نے دیکھا ہے یہ ابھی کلیر نہیں ہے کہ اس میں کس قسم کیونکہ انہوں نے 93 عورتیں اور 57 مردوں کا بتایا ہے کہ وہ ہوگا ایک ہمارے اینیشی سٹارٹنگ میں یہ اس کے لیے جو میکنیزم ڈیویلپ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ جتنے مشہیر بنائے ہیں ان میں ایک مشہیر ضرور لگانا چاہیے جو اس کے صرف سوشل ویژن کو آگے لے کے جائے اور اس کے لیے اس کے پاس ایک آدمی ضرور ہونا چاہیے یہ میری تجویز بھی ہوگی نام بہت سارے میں کہنا نہیں چاہتا میں پھر سوشل ایکٹریسٹر اب اس میں یہ چیز ہے کہ ہمارا جو سوشل سیکٹر ہے اس میں بہت سی ڈیویلپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایک کنسسٹنٹ پروگرام ہونا چاہیے ابھی جو بات ہوئی کہ ہم ہم دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی دینے والے ملک ہیں لیکن ہماری چیریٹی یونیفائیڈ نہیں ہے اگر ہم اس سسٹم کو بیت المال کو لوگ کیوں نہیں دیتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ اگر آپ ایک ایسا بنا دیں کہ یہ جو باہر سڑکوں پہ لوگ کھڑے ہیں چوراؤں پہ کھڑے ہیں چوکوں میں کھڑے ہیں آپ زیادہ زیادہ بیگری ایکٹ میں لے جاتے ہیں اندر ان کو کرتے ہیں دوسرے دن زمانت کر کے باہر آ جاتے ہیں آپ ان کے لیے کوئی اگر ایسا پروگرام بنائیں انسائیڈ ڈی کنٹری دنیا پاکستان کے لوگ اور باہر کی دنیا آپ کو اس کے اوپر بھرپور سپورٹ کرے گی لیکن اس کے لیے ایک میکنیزم ڈیولپ کرنے کے ضرورت ہے جس کے اوپر میں چاہوں گا میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے علی نواز صاحب کی موجودگی میں کہ ایک ایسا ڈیولپمنٹ پروگرام ایسا ڈیولپمنٹ ضروری ہے کہ یہ جو جانٹی ہے یہ ایک جگہ پہ جائیں اور اس کے ذریعے ان لوگوں کو اور میں اس چیز کے سخ خلاف ہوں کہ آپ نے ان کو کمروں میں بند کر دیا دروازوں میں اس میں کھانا دینا شروع کر دیا نہیں ان کی سکل ڈیولپمنٹ ہو اچھا عزتی رفت کا ایک فیکٹر جو ہے اس پر بھی میں بات کروں گا لیکن عدی نواز آوان صاحب ایک بڑی اچھی تجویز بھی تھی ایک تو ہمارا یہ جو انتظامی دھانچہ ہے administrative infrastructure جو ہے وہ ہمارا بدقسمتی سے demolished کافی عد تک ہوا ہے پورے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں administration نام بھی کوئی چیز نہیں اب آپ لوگ اس پر کام بھی کرنے جا رہے ہیں پوری دنیا میں mass transit کے منصوبے ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کے منصوبے کو subsidize کیا جاتا ہے اس کو subsidy دی جاتی ہے جبکہ آپ کی حکومت جو ہے وہ subsidy کو غلط قرار دیتی ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس سے خزانے پر بوجھ پڑتا ہے ماں جو ہوتے وہ اپنے پر تکلیف برداش کر کے اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے تو ماں کو تھوڑا برداش کرنا ہوگا subsidy وغیرہ دے دیں تھوڑی آپ سنگاپور کے ہیں جی آپ نے سنگاپور میں کھوئی دیکھا تھا کوئی metro کا سسٹم ہو کوئی بی آٹی کا سسٹم ہو نہیں ایمارٹی دیکھتی تھی میں نے اور اس کا سسٹم کہہ آپ دیکھیں پریورٹی کیا ہے سب سے پہلے آپ نے اس ملک میں جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ صحیح دینی ہے اس کے بعد آپ نے تعلیم دینی ہے پھر آپ نے روزگار کی طرف ہانا ہے اور اس کے پانچویں نمبر پہ آپ کے میگا پروجیکٹس آتے ہیں آپ کریں میگا پروجیکٹس آپ کی ضرورت ہے کریں آپ پہلے پہلے چار چیزیں تو پوری کرنے کہ آپ میں چاہے اسلامباد میں بیٹھا ہوں یہاں سوہ دو لاکھ بچہ گورمنٹ سکول میں پڑتا ہے اور دھائی لاکھ بچہ پرائیوٹ سکول میں پڑتا ہے میرے بات تو سنسے تو ہمیں کتنا کام کرنا ہے 35000 بچہ ادھر ایسا ہے جس کے پاس سکول نہیں ہے جانے کو آپ کے صرف دو بڑے ہاسپیٹلز ہیں 22 لاکھ کی عبادی ہے اور 1600 بیڈ آبیلیبل ہے ہمیں سیتھ کے اوپر کام کرنا ہے جو ہمیں ایکی پی میں جس طرح سیتھ کارڈ لے گیا ہے نئے ہاسپیٹلز بنانے ہیں نئے بی ایشیوز بنانے ہیں نئے ڈسپنسریز بنانی ہیں اس کے بعد ہم نے روزگار کی طرف آنا ہے پھر ایڈوکیشن میں ہائی سکل ایڈوکیشن کی طرف جانا ہے پھر بات کرنے کا موقع ہے کہ کریں سبسیڈی دیتی ہے ریاست کا کام ہے سبسیڈی دینا جس میں لوگوں کے فائدے ہوں آپ کو بجلی پہ سبسیڈی دی رہی ہے گورمنٹ جو سب سے بڑا پہتے ہیں ختم کر لو اور میں کہوں کہ نہیں بہت اچھے آنات تھے جب ہماری حکومت آئی بہت زبردہ ساہم ٹیک آف کر گئے اور سب کچھ یہ ہو گیا لوگوں کو بتانا تو چاہیے نا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے ایک بندے پہ جو ایک بچہ آج پیدا ہوتا ہے پاکستان میں اس پہ ایک لاکھ پینٹیس ہزار روپیہ کرز ہے تو آپ نے اس کو صحیح کرنا ہے چیزوں کو ہمارے فرنسٹی بلک میں بھی زیادہ ہے اسے سر امریکہ میں بھی ہے اگر کہیں زیادہ ہے لیٹ سپوز آپ کہیں زیادہ ہے لیٹ سپوز تو اس کا مطلب ہے کیونکہ ادھر زیادہ ہے اور وہ غلط ہے تو ہم بھی اس کو اپنے اوپر اوپر توو رانس نیور میک ون رائٹ آپ چینہ کی بھی مثال دے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ باقی یورپین کنپیرز کی بھی دے سکتے ہیں وہ جہاں بڑی چیزیں ہماری فالو کی جا رہی ہیں اور بڑی اچھی طرح وہ پیشتے آگے بڑھڑیں تو ہم نے تو ایک اچھیا اچھا قدم اٹھانے ہے اور سبسیڈی دینی چاہیے جہاں رائٹلی سبسیڈی بنتی ہے بلکل دیں بڑی سبسیڈی کا نجائز استعمال نہیں ہونا چاہیے سبسیڈی ہر چیز کو سبسیڈائید کرنا ٹھیک نہیں اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے جس طرح سے اتنا اچھا انیشیٹیو لیا گیا ایک عام آدمی کے لیے بڑی اچھی بڑی نیوز ہے اور خاص طور پر لاہور میں ہم نے صورتحال دیکھی ہے اس داریکار کو وسیع بھی کرنا ہے مطلب یہ لاہور پہ انیشیٹیو یہ لیا گیا ہے فردر آپ مائیکرو پلاننگ بھی کریں گے کیونکہ مائیکرو پلاننگ کا فقدان ہے سبسیڈی ہمارے ملکوں ہر چیز کا فقدان ہے سبسیڈی کس چیز کا آپ کہیں آپ نے کرنا ہے آپ نے ایک انفرسٹرکچر جیویلپ کرنا ہے ہر جگہ ایک نظام بنانا ہے تب ہی ہم پاکستان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں جس حال میں اس طرح پاکستان ہے اس طرح ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں ہم نے آگے بڑھنا ہے ہم نے ایک نظام بازے کرنا ہے انسٹیوٹیشنلائز کرنا ہے پاکستان کو اداروں کو مشتہکم کرنا ہے مضبوط کرنا ہے تب ہی ہم آگے بڑھ سکیں انشاءاللہ تب یہ ہوگا جس طرح ہمارے بھائی ابھی بڑی اچھی بات کرتے لاکر صاحب بھی بات کرتے ہمارے ملک میں سوشل ایکٹویسٹیک بہت بڑی تعداد ہے ان کی تجاویز پر عمل کر کے بھی حکومت کے لیے کافی ارتک مددگار ثابت ہو سکتی ان کی تجاویز تو اس حوالے سے بھی کوئی میکنزم جو ہے وہ دیکھیں نا یہ پناہ گاہ بنا ہے جی جی اس میں جو بورڈ آف ڈیریکٹرز میں صرف وہی لوگوں کو ڈالا گیا ہے جو خیراتی کام کرتے آ رہے ہیں ان کو ڈالا گیا ہے چونکہ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں نا they know how to do it آپ نے تو صرف جیسے بھائی بات کر رہے تھا عظیم بھئی آپ نے تو گورنمنٹ کا کام ہے پلیٹ فارم ہوئیا کرنا ان کے لیے رکھتے حسان کرنا ٹھیک ہے نا جی رہے ہم بات کرنا آپ نے کر دیئے اور انشاءاللہ یہ دیکھیں کہ بڑی ریپیڈلی ہی پورے پاکستان میں پھیلیں بلکل آپ نے ٹھیک کہا ناظرین گفتو کے سسلے کو جاری رکھیں گے اور چورج صاحب سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے یہ جو انیشیٹیو لیا گیا ہے بدقسمتی سے ایٹین کانسٹیوشنل ایمینٹ کے حوالے سے ہم کریڈٹ تو لیتے ہیں پروینشل ایٹانمی این ایف سی ایوارڈ بڑا کریڈٹ آئیے بھی صوبائی خود مختیاری کے حوالے سے لیکن اس سے استفادہ نہیں کیا گیا اس سے کچھ حاصل نہیں کیا گیا اس کا حصول صرف اور صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ رہا ہے یہ ہے مایکرو پلیننگ اگر ایٹین کانسٹیوشنل ایمینٹ سے فائدہ اٹھانا ہے تو چورج صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ مایکرو پلیننگ کیا چیز ہوتی ہے صوبے کس طرح اس میں کنٹریبوٹ کر سکتے ہیں یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد بات حاضر ہوں قرآن ٹریبل پر دیگئی ہدایات کے مطابق استعمال کریں ویلکم بیک ناظیم گفتگو کر رہے تھے ہم شیلٹر ہوم کے حوالے سے پناہ گاہ جو بڑا اچھا انیشیٹیو لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور موجودہ حکومت کی جانب سے ریاست کا بڑا ایک اچھا انیشیٹیو ہے چوہش صاحب بات ہم کر رہے تھے میکرو اور میکرو پلیننگ کے حوالے سے اب سب کا سب ہم ریاست پہ ڈال لیں موجودہ حکومت پہ ڈال لیں کہ بس اب عمران خان صاحب نے ہی سب کچھ کرنا ہے تین پیرلل جو ہے ہماری پروینشن گورنمنٹس ہیں اگر وہ میکرو پلیننگ کر لیں اور کنٹریبوٹ کر لیں اس میں تو بڑی آسانی سے یہ آگے کنٹینیوٹی اس کی جاری رہی درکسٹر آپ بادشاہوں والی بات کر رہے ہیں ملکل جس طرح بادشاہ جو قیدے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے یہ ایڈی کیا ہے ایڈی فاؤنڈیشن اٹھاروی ترمیم کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ انجبن حمایت اسلام کیا ہے جن کے کالیجز تھے سکولز تھے نہیں میں گورنمنٹس کی بات کرو یتیم کھانے تھے حکومتیں جو کام کرتی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں جو لوگ رفاعی اداروں کے ذریعے کام کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے یہ جو ہمارے دین نے کہا نا کہ ارتقاض دولت نہیں ہونا چاہیے اور ارتقاض دولت کو روکنے کے لیے ذکاة کو لازم قرار دے دیا گیا ایک زمانہ وہ بھی تو تھا جب ذکاة لینے والا نہیں ملتا تھا تو وہ بھی تو اسلامی ریاض ستی نا وہ بھی تو ایک مملکت تھی اور کیا تھا ایک اعتماد تھا حکمران اور شہری کے درمیان اور شہری کو یہ پتا تھا کہ میرا حکمران ایماندار ہے میرے مفادات کا تحفظ کرے گا مجھے دشمن سے بچائے گا مجھے خوراک دے گا مجھے امن و امان دے گا میں بیمار ہوں گا میرا علاج بھی کروائے گا باوجود اس وقت اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی دنیا نے لیکن حکمران کیا کرتے تھے حکمران گلیوں میں پھر کر بات سنتے تھے اور اگلے دن اس کا مداوہ کرتے تھے اب عمران خان ملک کی تمام گلیوں میں نہیں پھل سکتا عمران خان کے ایم اے ایم پی اے اور جو لوکل باڈیز کا سسٹم بولانا چاہتے ہیں یہ انہی کے ذریعے نظام چلے گا یہ جو چھوٹے کام ہیں اور جو بڑے عرصے کے کام پراننگ کے کام ہیں یہ ریاست تب کرتی ہے جب یہ آپ ریاست کو ماں کے طور پر ذکر کر رہے تھے سسٹم برتی ہوئی ماں کو بچانا زیادہ ضروری ہے یا اس سسٹم برتی بیمار ماں کے کچھ لینا زیادہ ضروری ہے جب تک ہم ماں کی صحت کا خیال نہیں کریں گے اور اس کو مرنے سے نہیں بچائیں گے اس کو ڈیپولٹ سے نہیں بچائیں گے اس کو بہدونی خطرات سے نہیں بچائیں گے اس کو استحکام نہیں دیں گے اس کو یہ اعتماد نہیں دیں گے کہ ہم تمہاری اطاق کریں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا یہ اچھارہ کی وجہ ہے آپ 35 ترمیمیں اور کر لیں جب تک لوگوں کے اندر یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ میرا حکمران ویسا ہی ہے جیسا میں ہوں اور میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا حکمران ہے جو وہ سوچتا ہے اس پر عمل کرتا ہے جو میں سوچتا ہوں وہ بھی وہی سوچتا ہے تب جا کر ریاست جو ہے وہ اسلامی فلاہی ریاست میں تبدیل ہوگی اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے میرے خیال میں میری معلومات کے مطابق چاہت پچیس شہروں میں اس طرح کی پناہگاہ بننی ہے صرف لاہور شہر میں پانچ بننی ہے اور یہ پانچوں کی پانچوں مخیر اذرات چلیں گے بیسے سبائی حکومتوں کے پاس سوشل ویل فیر کا ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہوتا ہے وہاں ریجسٹریشن بھی بہت ہوئی ہوگی ان کی بھی ریجسٹریشن وہاں ہوگی ان کا کہیں نہ کہیں کوئی نظام بھی چیک اپ کا رکھا جائے گا اور وہ تمام پیسہ آپ بیت المال کی بات کر رہے تھے نا بیت المال میں لوگ بینکوں سے پیسے نکلوا لیتے ہیں اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ چوری ہوتا ہے اب جس طرح اس ساری بات کی حفاظت کی جاری ہے اس پر پہرہ دیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں ٹھیک فیصلہ ہے فانیا نشتر کو لگانے کا باقول خاتون ہے پڑی لکھی ہیں سمجھدار ہیں ان کی انٹیگریٹی پر کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے اسی طرح جب باقی لوگ لگائے جا رہے ہیں اور صحیح اداروں کے حوالے سے اور وہاں جہاں مالی معاملات ہوں گے جب آپ وہاں بہتر لوگ لگا دیں گے خوبصورت بات کرتا ہے پاکستان کا وزیر خزانہ کہ معاشیات کے حوالے سے بالکل جھوٹ نہ بولو جو سچ بات ہے وہ سچ بات بتا دو جب آپ ساری بات سامنے رکھ دیں گے تو پھر میں خامخواہ ریاست کے یہ ماں کے گلے کیوں پڑھوں گا ماں کے پاس روٹی پکا کے دینے کے لیے آٹا نہ ہو تو میں ماں سے کہوں کہ نہیں تو مجھے روٹی بھیک مانک کے لاکے دو تو بھیک کون دے گا یا ماں اپنی عزت گوائے گی یا میں بھوکہ بھر ہوں گا تو مجھے کچھ کرنا پڑے گا جب تک میں خود کچھ نہیں کروں گا میری ماں کچھ نہیں کر کے لیے سکتے میرا سوال جو تھا بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات سے بھی ہرگز انکار نہیں کرتے لیکن میرا سوال یہ تھا کہ definitely یہ کام سب نے مل کر کریں get together joint efforts ہوں گی نا سر province کیا کرے گا province کو کس طرح دیکھ میں نے تو آپ سے ارس کیا کہ صوبوں کے پاس social welfare کے departments موجود ہیں صوبائی بیت المال موجود ہیں ان کے پاس اور بہت سارے معاملات اس طرح کے موجود ہیں جس کی روشنی میں وہ یہ کام کر سکتے ہیں اس کی registration اس پناہ گاہ کی یا اس shelter کی وفاقی حکومت اسلام آباد میں نہیں کرے گا یا اسلام آباد میں چلیں اسلام آباد کی بات کر لیں دو جگہ ہیں علی تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں ایک قنام سرائے خربوضہ ہے ایک قنام سرائے مادو ہے وہاں سرائے خربوضہ آپ جائیں آپ کو چار پانچ ساعت چار پانچ ساعت قرآنہ ایک قلعہ ملے گا جو سرائے کی صورت پتا ان کی موٹی موٹی دیواریں ابھی موجود ہیں وہ آثار قدیمہ والوں نے بھی نہیں سنبھالا اور سرائے بھی نہیں رہی اسی طرح سرائے مادو بھی موجود ہے وہاں بھی آثار پر موجود ہیں لیکن جب تک کوئی ان کی طرف توجہ نہیں دے گا اور اب جب یہ کام کرنا شروع کیا ہے کہ مسافروں کے رہنے کے لیے ان کو عزت کے ساتھ کھانا کھرا کے صبح عزت کے ساتھ رخصت کیا جائے یہ کوئی ایسی مستقل جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں آپ ساری زندگی گزار دیں گے باہر کی دنیا میں اور پرٹیکللی انگلینڈ میں اول پیپل ہاؤسز موجود ہیں وہ کمرشلی بھی چلتے ہیں اور لوگوں کے فانڈز کے ذریعے بھی چلتے ہیں یہ دونوں فیکٹر جس کی آپ بات کریں اسی پہ میں ملاکہ صاحب آپ کی طرف آوں گا ایک تو یہ سوشل ایکٹیویسٹ کی یا کسی بھی فرم کی یا کسی بھی انجوز کی ایک ڈومین اور جوریسڈکشن کس حد تک ہوتی وہ کیا کرتا ہے کیونکہ دیفنیٹلی پھر اس میں ٹرانسپیرنسی ہے پھر اس میں شفافتی ہے تو دیگر فیکٹرز بھی شامل کیے جاتے ہیں کہ وہ اس کا بھی ایک جواب ہے آرڈٹ بھی ہے ساری چیزیں یہ جو شلٹر ہوم ہے اور یہ جو خاص طور پر پناہ گاہ بنائی گئی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پیرلل ایک تو ریاست اپنی رسپونسیبیلیٹی کو دیکھیں پراونس بھی دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری فرمز ہیں انجوز ہیں وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں اور مخیر حضرات بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں سر میں نے آپ کو پہلے ارز کی کہ یہ آرڈی ایکسرسائز ہو رہا ہے اسلام آباد میں موجود ہیں اور ہم اس میں کام کر رہے ہیں اور ہم اس میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے دونوں سا مل کے کام کرنا ہوگا بل میں تھوڑا سا یہ ارز کروں گا کہ یہ آپ اٹھارویں ترمیم اور اس کو لے کے جا رہے ہیں صوبوں میں یہ بیسیکلی ہماری ڈسٹک لیول پر جو گورنمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ اس کی رسپانسیبیلیٹی ہونی چاہیے بجھائے اس کے کہ ایک اسٹیٹویشن بنایا جائے ایک پالیسی بنایا جائے کانون بنایا جائے ان کو پابند کیا جائے ہر ڈسٹک میں ہر لیول پر یہ چیز ہو ڈسٹک گورنمنٹ اور اس کے ساتھ لوکل گورنمنٹ اور لوکل آرگنیزیسن پھر جو ہے وہ فنڈنگ کے بھی تو بات کرتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ بات یہ جو اگر آپ ایک مکانیزم پالیسی بنا دیں گے تو اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری ہوبز جو ہے نا وہ ایک دم بہت ہائی ہو جاتی ہیں ہم توقع کرتے ہیں بس جب جو ہم نے کہہ دیا وہ ہو جائے گا سر یہ ڈیولپمنٹ فیزز ہوتی ہیں کسی بھی دنیا کا کوئی بھی ملک جس کو ہم ایسا ان آئیڈیال سٹیٹ لیتے ہیں آپ اگر اس کی تاریخ دیکھیں تو اس کی جو پہلی چیز ہے وہ وہاں کی پولٹیکل سٹیبیلیٹی ہے آپ جب تک ایک ملک کی پولٹیکل سٹیبیلیٹی نہیں ہے ہم الحمدللہ یہ تیسرا چوتھا ہے یہ ہماری پولٹیکل کنٹینیویٹی ہے ہم اب ایک فیک کے چاہے ہیں کہ سٹیل ہمارے سب سے پہلی جو ترجیح ہے کہ ہمارا یہ جو نظام ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے یہ چلتا رہے چلتا رہے اور یہ جب کامیاب ہوگا یہ معاملات ٹھیک ہوں گے اب میں ایک تھوڑی سی بات علی نواز صاحب کی بات انہوں نے کی ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری بہت بڑی لیڈرشپ جو ہے اس کا واحد ایک کی سلوگن ہے صحت میرا مسئلہ صحت نہیں ہے بھائی میرا مسئلہ ہائیجین ہے ہائیجین ہے جس کو ہم نے بالکل ہی اپنی ہے آپ سے پہلے مجھے جب آپ گندی خوراک دے رہے ہیں مجھے آپ دودھ گندہ دے رہے ہیں مجھے آپ پانی گندہ دے رہے ہیں تو مجھے پھر آپ مجبوری ہے کہ آپ مجھے ہسپتال دے رہے ہیں اگر میری بنیادی جو ضروریات ہیں میرے بچوں کو آپ خوراک جو دے رہے ہیں اگر ہم نے اس پر میں باہر جاتا ہوں ہم دنیا میں جاتے ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہنہوں نے آپ سو کلومیٹر واک کرنے کی یہ مطلب ہے آپ کریں آپ کو کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہے میں یہاں اسلامباد میں بتائیں جی پر پارک جاؤں گا وہاں وہاں کروں گا بہت عام باقی پورے پاکستان میں دیکھیں ہمارے فٹ پات کس نے گہرے ہوئے ہیں میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں جو بھی کوئی ہو میں کہتا ہوں جو انہوں نے انکروچمنٹ کا کیا ہے علی نواز صاحب اگر سی بھی ایک ایک اسسٹنٹ ہے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا آپ مری روڈ کلیئر کریں آپ یہ ساتھ آجا بزار کلیئر کریں آپ یہ ساری چیز یہ ہماری ضرورت ہے لوگ پیدا پیڈیسٹریان لائٹ ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں آپ کہیں نہیں جا کے دیکھیں آپ کا پیڈیسٹریان لائٹ نہیں ہے آپ کے دیکھیں یہ جو معذور افراد ہیں ان کے لئے کتنے ایشیوز ہیں آپ دیکھیں ویانہ کو آپ جائیں پورا کا ویانہ سٹی جو ہے ویانہ سٹی جو ہے انہوں نے وہ اس کو معذور بلائنڈز کے لئے ایڈیال سٹی بنا کے رکھا ہے آپ دنیا کو دیکھیں تو ہم میں یہ کہوں گا کہ صحت ہماری ضرورت ضرور ہے اس میں ہونا چاہیے لیکن اس سے پہلے جو ہیلتھ کے ساتھ ہائیجین ہے وہ ہم نے تعلیم کو رکھا تربیت کو چھوڑ دی ہے ہیلتھ کو رکھا ہائیجین کو چھوڑ دی ہے ہماری بنیادی ضرورت ہوئا ہے تیسری بات میں یہ کروں گا ہمارے اداروں کی سٹنٹننگ کے لئے ان اداروں کو جن کا ذکر ابھی چوزی صاحب نے کیا آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں وہ آپ کو ویسی ہی اتنی سر ویسیز دے رہے ہیں بغیر آپ کے گورنمنٹ سپورٹ کے اگر ان کو تھوڑی بہت گورنمنٹ سپورٹ ملے گی یہ ہمارے ایسٹس ہیں یہ ہمارے آج اگر نومل یونیورسٹی ہے شوکر خانہ ٹرسٹ ہے وہ ایک کنٹریبیوٹ کر رہا ہے آج پوری دنیا سے لوگ آ کے اس کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اس کو سپورٹ ہے تو میں یہ اگر انسٹریبیوٹ کروں گا کہ ان انسٹریبیوٹس کو بھی پھر ایک لاسٹلی میں یہ بھی کروں گا ہماری جو سیول سوسائٹی ارگنیزیشنز کے لیے ایشوز کریئٹ کیے جاتے ہیں یا ہوتے ہیں ان کو آپ ایک ایسا وائبرنٹ لاب بنائیں کہ وہ ان کی آپ اکاونٹیبیلیٹی بھی کر سکیں لیکن ان کی پرفارمز بھی متاثر رہا ہو ہمیں ان چکروں سے بایر نکالیں آپ دیکھیں گے ہماری سیول سوسائٹی اس وقت جتنا کام کرے یہ بہت کم ملکوں میں میں سر آپ کو بتاؤں آپ بینکاک کے گلیوں میں جا کے دیکھیں ہر گلی میں چار بندے سوئے ہوئے ہیں شکر الحمدللہ میرے ملک میں وہ پوزیشن نہیں ہے یہ جو ان بندوں کا آپ نے ذکر کیا چھوبر جی میں یہ بہت ریئر ہیں کم ہیں جو کہ واقعی ہیں ہمیں اپنے انسٹیٹیوشن اپنے لوگو پہتماک بڑا واست ایکسپیریئنس لگتے آپ کبھی جائیں سر ہم آپ کو دکھائیں گے بہت سر میں پشاور میں آپ کو دکھا سکتا ہوں سر میں میں کراچی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں میں صدائی دارل حکومت کوئٹہ میں ہم پاسیٹے پوزیشن راگنا رکھتے ہیں میرے ملک میں مختلف پارکس میں بھی آپ نے دیکھتے ہو کمیونیٹی پارکس بھی دیکھیں گے علی نواز آمد صاحب وہ اہیڈ میرے خواہد نہیں نہیں یہ دلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہائی جن بہت بڑا پر پھر جس لوگوں کو لوگ یہ نہیں کہتے ہیں ہم جاتے ہیں لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں ساپ پانی چاہیے لوگ کہتے ہیں ہمیں پانی دو پینے کا پانی دو پہلے ہم بیسک تو کلیئر کریں بات بلکل ٹھیک ہے نیکسٹ لیول ہے پہلے ہمیں آپ مجھے دیکھیں کہ اسلامباد کی بائیس لاکھ آبادی ہے اور اسلامباد کو جو پانی چاہیے وہ دو سو چھے ایم جو ٹی پانی چاہیے جو ریاست دے رہی ہے وہ ٹوٹل چھپن ایم جو ٹی پانی دے رہی ہے ابھی تو وہ بہت دور کی بات ہے ہائیجین والی جس جگہ لاکھیں ہم نے کھڑا کر دیا ہے لیکن پانی نے دیا ہائیجین کا مسئلہ ہے میں داروں 74% پانی جو پرام کیا جا رہا ہے وہ کنٹیمینیٹڈ ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جو لیول ہے آپ کا زمین میں وہ گرتا جا رہا ہے ہر سال ایک میٹر آپ کا لیول نیچے چلا جاتا ہے آپ نے ساری چیزوں کو دیکھنا ہے بہت ہائیجین بہت ضروری چیز ہے اس پر بہت ایفیکٹیو لاؤز آنے چاہیے ایفیکٹیو لی ان کو انڈورس کرنا چاہیے پر ریسے ایم آیار کو بیٹر بنائیں سر اس کو فعل کریں میں یہی تو کہہ رہا ہوں پہلے دیکھیں ہوتا گیا ہے حضرت عمر کے دور میں کہت آ گیا تو حضرت عمر کے دور میں جب کہت آیا انہیں اسلامی سزائیں موطل کر دی کیوں کہ ریاست جب دے نہیں سکتی تو اس کو سزا دینے کا بھی پہلے اب لوگوں کو دے تو صحیح سب کچھ جو چیزیں پروائیڈ تو کریں اس ملک میں پاکستان میں ساٹھ پرسنٹ جو پاکستان کے لوگوں کچھی بسکیوں میں رہتے ہیں آپ کی اتنی انسیکیورٹیز ہیں ہم نے نظام کو بہتر کرنا ہے یہ سیکنڈ سٹیپ ہے بہت اچھی چیز ہے بلکل صحت سے اس سے بہت دریکلی اس سے کانٹیکٹ ہے اس کا دریکلی افیکٹ ہوتی ہے ان چیزوں کے خاص پہلے کچھ چیز تو پروائیڈ کریں لوگوں کو نہیں سب دیکھیں انہوں نے جو بات کیا ٹھیک کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا کیا رسپونس کرنا جب پانی گھوڑ کے ذریعے نکالا جاتا ہے یا جس طریقے سے بھی اس کے لیے پروپر اس کے ٹیسٹ ہوئے لیبارٹریز ہوں تاکہ کم سے کم یہ جو پانی وہ پی رہے ہیں پائپ لائن سے پانی آ رہا ہے آپ دیکھیں لوگوں نے یہاں پہ اسلام آباد کی بات لگے مختلف لوگوں نے ساکٹ پیچ بنائے ہوئے جہاں جہاں پہ پاری لکھیں وہاں پہ ڈرینیج کے انتظام نہیں ہے وہی ساکٹ پیچ ہیں آسان سے فارمولہ کے لیے یہ پانی فلٹر ہو جاتا ہے یہ کی بھی یہ ہے یہ ٹھیک کرنے ان مسائل کو ٹھیک کرنے کی بات پہلے ان مسائل کا ادراہ میں لوگوں کو سیوریج سسٹم دے دوں میں لوگوں کو برینیج سسٹم دے دوں میں لوگوں کو پانی دے دوں تو سیکنڈ سٹیپ جاتا ہے کہ پھر میں ان کو کونگا یہ کام نہیں کر سکتے تم تم ڈریک اب یہ ساکٹ والا کام نہیں کر سکتے تم ڈریک نالے میں جو کچھ میں ٹیریہاں ہیں جو آپ کے راول اور سملی کے ہیں اس میں آپ ان کو کہیں گے کہ this is the way کہ آپ نے اپنی سیوریج کہاں لے کے جانی ہے پھر میں ان کو آگے مطلب بہتری کی ڈیمولیش نہ کریں ان کو ایک بات آبادل دے دیں یہ سیڈی کے حال کو ریکمینڈ کیا میں چارج لینا ہے پرسوں تو انشاءاللہ بہتری آئے میں خارم میں کچھ ہم نے زیادہ ہے بھری آوان صاحب بلکل وہ ٹھیک ہے جو یہ انہوں نے کہا ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ یہ ٹھیک ہے میں اس علاقے میں رہتا ہوں لوگوں نے کبزے کی ہوئے ہیں کچھ سیڈی ہوئی ہے سر یہاں سے تو مسئلہ یہ ہے 10 to 15 فٹ نیچے پانی چلا گیا اگر میں آپ کی توجہ پانی کے علاوہ بھی بہت بلوچستان کی بات کروں گا definitely میرا تعلق بھی ہے بلوچستان میں اس ٹھیک ہنڈرڈ ٹو ٹھاوزنڈ پانی نیچے چلا گیا اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے جس کا جو جی چاہتا ہے پانچ سو فٹ پہ ہزار فٹ پہ ایک ٹیوب ویل بنا دیتا ہے وہ ٹیوب ویل کی ویسے وہ پانی سارا سک کر دیتا ہے وارٹ ٹیبل کی صورت یال غرب تو اس کے لیے بھی تو کوئی پلاننگ کی ضرورت ہے بلکل سے اسی ساری چیزیں ہوں گی انشاءاللہ اسلام باہم نے آپ کا جو پانی کا لیول ہے جو ٹیوب ویل کے لیے وہ پانچ سو سے زیادہ ہو گیا پانچ سو پھٹ سے زیادہ ہو گیا یہ ہمارا وارٹ ٹیبل یہاں بھی گرتا جا رہا ہے ان ساری چیزوں کو ڈریس کرنا ہے ریاست کا جو پہلا کام ہے کیونکہ جو بیسی بنیادی ضروریات ہیں وہ ڈو سٹپ میں پہنچانی ہے جی آپ اس کے بعد یہ باقی چیزیں کر سکتے ہیں پہلے آپ بیسی چیزیں تو پروائیڈ کریں نا ان کی انشاءاللہ بہتر ہوگا چیز ساب میں کچھ توال نہیں کرنا چاہتا گو آئیڈ آپ کی مسکرائٹ میں بہت ساری باتیں ہیں ہم جب بھی بیٹھتے ہیں ہم مغربی دنیا کی مثال دیتے ہیں ہم وہاں کی فلاہی ریاستوں کے حوالے سے گفتکو کرنا ہے لندن میں یا انگلینڈ میں تین یا چار لوگ جس گھر میں رہتے ہیں وہ پاکستان کے تقریباً بیس ہزار روپے ایک مہینے کے پانی کا بل دیتے ہیں کتنے پیسے بیس ہزار روپے ایک مہینے پانی کا بل دیتے ہیں یہ پاکستانی روپوں میں آپ کے پاکستانی روپوں میں اور انکم کتنی ہوگی ہے انکم کتنی ہوگی ہے انکم جو ہے وہ آٹھ پاؤنڈ منمم ہے آٹھ پاؤنڈ پر آر اور یہاں یہاں وہ نظام نہیں ہے پورے تو یہی مسئلہ ہے مجھے بات غراب کرنا اجازت دیجئے دیکھیں ایک میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ سلسکتی مرتی ماں کو پہلے تو انجیکشن لگا کے دوائی دے کے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جب وہ ٹھیک ہوگی تو پھر آپ اسے کہیں گے کہ بچہ بلک رہا اب اس کو دودھ بھی پلا دو جب تک وہاں تک بات نہیں پہنچی تب تک تنقید کا حق نہیں ہے ہونا نہیں چاہیے یہ بات درست ہے کہ پانی ہمارا ایک مسئلہ بن گیا ہے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اگر ہم نے انڈیا کے ساتھ انڈس وارٹر ٹریٹی نہ کیا ہوا ہوتا تو انڈیا ہمارا پانی اب تک روک چکا ہوتا انڈیا میں پانچ ہزار پانچ سو ڈیمز ہیں کتنے پانچ ہزار پانچ سو اور انہوں نے نہروں کے ذریعے کنیکٹ کر دی ہیں اپنے سارے سسٹم کو یہاں دو ڈیمز کے بعد تیسنا بنانے کی بات کریں تو چیخ و پکاک شروع ہو جاتی ہے اس پر لیدے شروع ہو جاتی ہے کبھی کسی طرح کی کوئی بات کرتا ہے کبھی کسی طرح کی کوئی بات کرتا ہے کیا تقریب ہے ان لوگوں کو جو پانی کے معاملے پر ڈیمز نہیں بنانے دینا چاہتے 1991 1991 کا وارٹر ایک آڈ جو ہے اس کے تحق یہ جو اٹھارویں ترمیم کیا بات کرتے ہیں یہ لوگ بات کرتے ہیں صوبوں کا تب رائٹ دے دیا گیا تھا کہ وہ اپنے وارٹر ریزروائز بنا لے کیا پنجاب کو بنانے دیا گیا کیا پنجاب میں وارٹر ریزروائز بنانے کے بغیر آپ سندھ کو وقت پہ پانی دے سکیں گے نہیں دے سکیں گے جب تک آپ پنجاب میں پانی زخیرہ نہیں کریں گے اس وقت تک سندھ کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوگی تو پانی دریاؤں سے نکل کر سوندھر میں چلا جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ انتظار کریں اور کچھ اقل کو استعمال کریں اگر ہم پانی ہوگا تو زرات ہوگی زرات ہوگی تو معیشت آگے چلے گی اور زرات ہوگی تو سندھ چلے گی معیشت کو چلانے کے لیے بھی بجلی چاہیے اس کے لیے وسائل چاہیے اس کے لیے ایکسپورٹ چاہیے کہاں ہیں یہ سب کچھ یہ سب کچھ ہم نے ناپیت کر دیا ہوا ہے جو ترچ ہم سے لیا جانے کہاں ہم نے اس کو ذاہر کر دیا جو پیسہ ہمارے پاس بھاجود ہے اس کی ہم قدر نہیں کرنا چاہتے لوگ پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں ٹیکس دینے کو بھی تیار ہیں ٹیکس لوگ دینا بھی چاہتے ہیں لیکن ٹیکس کا نظام جو ہے اس کو اب بہتر کیا جا رہا ہے اب ریونیو کو الگ کیا جا رہا ہے پلاننگ سے اگر اس طرح کی چیزیں پہلے بیٹھ کے سوچ دی جاتی ٹھیک ہے تو آج یہاں تک نعبت نہ آتی کہ ہم چیخ رہے ہوتے کہ ماں مر رہی ہے مرتی ماں کو بچائے میری گزاری سے سکھتی ہے کہ رفا کے کام فلا کے کام ریاستے ہی کرتی ہیں لیکن ریاستے جب پہلے ہی ہوتی ہیں تو لوگ ان کا ہاتھ آتا تھے ٹیک ہے اور جب تک لوگ ہاتھ نہیں بٹائیں گے اکیلی ریاست کو یہ آتھ بٹائنے کے حوالے سے میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا آپ کی طرف آوں گا لیاکت صاحب یہ بتائے گا جس طرح علی نواز آوان صاحب نے سنگاپور کی نسال دیا ایوینٹ ٹو سنگاپور ٹیکسز کا نظام وہاں پہ اتنا بہترین ہے کہ وہاں پہ تو ماغلت کے ساتھ لوگ یہ کہتے تھے یہاں تو سانس لینے کے لیے سکسٹی فائیو تو سیونٹی کلومیٹر پر پورا ملک ہے لیکن وہ ٹیکسز کا نظام اتنا اچھا ہے کہ کہتے ہیں جی سانس لینے تو اس کا بھی ٹیکس دینے گاڑی چل رہی ہے تو اس کو بند نہیں کرنا ٹیکسی ہے تو چوبیس گھنٹے ان کی وہ سارٹ رہتی ہیں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام آدمی بھی تو اپنا حصہ ڈالے گا نا سر ٹیکسز جب وقت پر نہیں دیے جائیں گے ریونیو جنریٹ نہیں ہوگا ایف بی آر کلیپسٹ ہو جائے گا ہمارے انسٹیٹوشن کلیپسٹ ہوں گے سر ان کی تربیت ہوئی ہے نا آپ اپنے ملک میں دیکھیں جہاں جس جگہ پہ کوئی تھوڑی سی تربیت مکل میں کسی منسٹر صاحب کا بیان پڑھ بلکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ایک لاہور میں ہلمٹ تھوڑا سا سختی ہوئی ہے یا ایڈیوکیٹ کیا ہے لوگوں کو لوگوں نے شروع کر دیا ہے مجھے یہ بتائیں ہمیں یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے کون سا ادارہ کون سی ہم تو صرف بیٹھے ہیں سیاسی تفسر کرنے کے لیے ایک دوسرے کو الزام لگانے کے لیے یہ ساری چیزیں اگری کلچر اگرنیس کی چھوڑی سی کریں نا سار وہاں پہ بھی تو زیاہ ہو رہی سنڈا پول والوں سے پوچھیں ملائیز ابھی تک پانی لیے ابھی آپ نے ہی بات کی ہر پارٹس ہو پہ ہم وہ کریں آپ باہر جائیں تو پورے گھروں میں آپ نے دیکھا وہ ایک باثروم بناتے ہیں ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوئے ہر کمرے کے ساتھ دس دس باثروم گھروں میں بنایا ہے پھر ہماری یہ ایڈیوکیشن نہیں ہے کہ آپ ٹاؤن پلاننگ ہے بغیر کسی پلان کے نکل رہی ہے ہر بندہ بنا رہا ہے ختم ہو گئی ہے جدن پہاڑ ہے زمین ہے اس پہ ہم سوسائٹیاں بنا رہے ہیں میں چھوٹی تھی کل کی بات بتاتا ہوں میں صبح شیو کر کے نکلا ہوں تو وہ میری کم ٹوٹ نہیں جاتی وہ کھلی راگی میرا چھوٹا سا چھ سال کا بچایا اور اس نے کہا ابو اگر یہ پانی اس طرح ضائع ہوگا تو ہم ایک دن ہمارے پاس ایک کترہ بھی نہیں رہے گا یہ وہ ٹی وی کا ایک ملیا کا اور وہ ایڈیوکیشن ہے جو میرے بچے کو ملی مجھے نہیں ملی اس لیے اس پہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اور پھر دوسرا قوم سے یہ رفیل ہے کہ آپ صبر سے حسنے سے سسٹم کو کامیاب کریں چلنے دیں اور یہ چو چیزیں آپ کریں شاہر ٹرم نہ سوچیں یہ لانگ ٹرم اٹھ مل ٹیک بہت شکریہ آپ کا علی نواز حوان صاحب ممبر نیشنل سمیل پاکستان تحریک انصاف چوزی عظیم صاحب آپ کا بہت شکریہ بنوری صاحب اب یہ بھی کہتا ہوں ایڈیٹر بھی آپ ہیں ناظرین آپ نے گفتگو سنی کنکلیوڈ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں تھوڑا انتظار کریں ریفارمز آئیں گی بہتری آئے گی لیکن بہتری یک دم نہیں آتی بہتری آتی ہے تو سب مل کر جائنٹ ایفرٹس کے ذریعے ملک کی تقدیر بدلنے کا سوچیں رات و رات آپ یہ سوچ لیں کہ صبح اٹھیں گے اللہ حافظ